پشاور کے شاہی باغ میں فن لینڈ پارک ختم کر دیا گیا ہے اب شاہی باغ کی اصل تاریخی حیثیت بحال کی جائے گی مزید تفصیلات جانتے ہیں کامران علی سے جی کامران بتائے گا جبالکل پشاور کے شاہی باغ کی تاریخی حیثیت دوبارہ بحال کر دی جائے گی تقریباً پندرہ سال قبل یہاں پر فن لینڈ کے نام سے پارک قائم کر دیا گیا تھا تاہم پشاور آئی کوٹ نے حکامات جاری کیے تھے کہ پارک کو ختم کر کے اس کی تاریخی حیثیت کو دوبارہ بحال کیا جائے اسی حکامات کی روشنی میں انتظامیہ نے پارک کو ختم کر دیا ہے اور ٹینڈر جاری کر کے یہی سیاہ کہ پارک کی جو مشینری اور پندرہ سے زائد جو جولے ہیں اس کی نیلامی ہوگی جس کے لئے چبیس آگس جویں مقرر کر دی گئی ہے نیلامی کے بعد جویں پارک کی تاریخی حیثیت بحالی پر کام شروع کیا جائے گا اور پشاور آئی کوٹ اور اس طرح صوبائی حکومت کی حکامات کی روشنی میں یا پر شال مار باغ اور اس طرح پردہ باغ کو ملا کر شہی باغ کی جو اصلی تاریخ حیثیت اس کو بحال کیا جائے گا